اسلام علیکم خواتین وزرات سمیک گروپ میں تھے یہ بجاز امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر وافیس سے ہوں گے جہاں کئی بھی ہوں گے اپنے علیہ خانہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں ڈسکرپشن پر وٹس اپ نمبر موجود ہیں رابطہ کرنے کے لئے آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے حوالے سے کچھ کوششن آنسر سیشن ہے جس کے بارے میں آج آپ کو میں آگاہ کرنے والا ہوں تمام طرح لوگ جو سمجھ رہے کہ ان کو سمارٹ سیٹی میں لاؤس ہو رہا ہے میں ان کو اڈریس کرنے والا ہوں میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ویلوگ کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے شورٹ رن انویسٹرز جو ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ انہوں نے کی بھی تھی کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جب اون گیم آئی اور لاکھ روپیا اون مل رہا تھا اس وقت انہوں نے فائلیں نہیں بیچی پھر مارکٹ ریورس ہو گئی انہوں نے مزید میں نے بڑا کلیرلی بلنڈ بولا تھا آج بھی بول رہو کہ انہوں نے اس وقت لالچ کی تھی اور وہ لالچ کر کے جو ہے اپنے پلوٹوں کے اگیسٹ لاکھ روپیا جو ہے پروفیٹ آفر ہوا تھا انہوں نے نہیں بیچی انہوں نے کہا جی مزید اوپر جائے گا ابھی ہم نہیں بیچ رہے اور ہوا یہ کہ جب مارکٹ کریش کر گئی مارکٹ نیچے آگئی تو پھر جو ہے دیفینیٹلی اب وہ جتنا لاکھوں کا پروفیٹ مل رہا تھا وہ نہیں مل ریورس آگیا اور اب وہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ جی ہم نے ہمارے سے غلطی ہو گئی اور اب وہ کہتے ہیں جی ہم تو بلکل ٹھیک ہیں لیکن سمارٹ سٹی خراب ہے سمارٹ سٹی فراڈ ہے باقی سارے پروجیکس فراڈ ہے ڈیلر فراڈ ہے لیکن ہم ٹھیک ہیں اس کو میں نے پروپرلی ایڈریس بھی کیا تھا اس پرٹیکولر ایشو کو اس پرٹیکولر ایشو کو ایڈریس کرنے کے بعد ایک اور آرگومنٹ بھی جنیٹ ہو ہے دیفینٹلی آرگومنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم اس کو پروپرلی سٹیڈی بھی کرتے ہیں جہاں پہ لوجک کی بات آتی ہے لوجک سے بات کی جائے تو لوجک سے جواب دینا بھی بنتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی پریکٹیس ہی یہی ہوتی ہے کہ ہر بات لوجک سے سنے اور لوجک سے جواب دے اسی کو ایک ہیلڈی ڈیبیٹ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر دس پندرہ لاکھ روپیہ آن پر فائل چلی گئی تھی اور کسی ایک میسٹر اے کے پاس وہ فائل تھی انہوں نے بیش دی ایک میسٹر بی کو چلے میسٹر اے کو تو فائدہ ہو گیا تو میسٹر بی نے جو فائل لی اور مارکیٹ بعد میں ڈاؤن آگئی تو میسٹر بی کو نقصان ہو گیا تو یہ بات تو طیف صاحب کا غلط آرگومنٹ ہے کہ جی پندرہ لاکھ روپیہ آن تھا تو بیش دینی چاہیے تھی وہنے نہیں بیشنی چاہیے تھی اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو میرا صرف سے پہلے ایک ایڈوائز ہوگی کہ آپ میرے پہلے پڑھانے والے ویلوگ سنیں اس بات کا آنسر میں بہت پہلے ڈیٹ سال پہلے دے چکا تھا ڈیٹ سال پہلے میں نے بتا دیا تھا جب اون گیم آئی تھی کہ اس وقت اون گیم چل رہی ہے وہ تمام تر بائیرز حضرات وہ تمام تر بائیرز حضرات جو کہ سمارٹ سٹی میں بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں نے بہت پہلے بتایا ڈیٹ سال پہلے کے ویلوگز ہیں اور ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ویلوگز ہیں بتایا آج ریپیٹ کر رہا ہوں وہ تمام تر لوگ جو میں نے ڈیٹ سال پہلے بتایا کہ اس وقت بہت اون گیم چل رہی تھی لوگ کافی زیادہ انٹرسٹڈ تھے پی انویسٹمنٹس کرنے میں میں نے اس وقت بڑا بانگے دو ہو لوگ کے بڑا کلیر کٹ بتایا تھا لوگ کو کہ جو بائیرز اس وقت بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ میں مارکیٹ تیز ہے اور اس تیز مارکیٹ میں ان کو جو ہے نہیں ملنے والی کم پیسو پہ فائل ان کو اچھے خاصے پروفٹ پہ فائل ملے گی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لانگ رن میں اچھا پروجیکٹ ہے آج بھی ثابت ہو رہا ہے لانگ رن میں تو اچھا پروجیکٹ ہے لیکن اگر آپ نے انویسٹمنٹ فورن کرنی ہے تو آپ کو اون پہ ہی چیز لینی پڑے گی کیونکہ اون پہ ہی مل رہی اور مارکیٹ میں اون ہی چل رہا ہے لیکن اگر آپ اس لیے لیتے ہیں کہ میں اون پہ لیتا ہوں اور اون پہ لے کے میں مزید اون پہ بیچوں گا تو مت کیجئے گا یہ ایسا نہیں ہونے والا یہ میرا ڈیٹھ سال پہلے کا ویلوگ ہے یہ رمضان گزرا اس سے پچھلے جو رمضان ہے مجھے آج تک یاد ہے رمضان میں افتاری کے بعد میں نے رات کو شوٹ کر کے بات کی تھی اور کافی ہٹ گیا ہے ویلوگ میرے چینل میں پڑھا وہاں لوگ دیکھ لی سکتے میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو بائر اس وقت بائنگ کر رہے ہیں اگر وہ بائنگ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اس لیے بائنگ کرنا ہے کہ لانگ رن لے کے چلیں کیونکہ ابھی بہت مہنگے پرائیس پر فائلیں مل رہی ہیں بیشنے کے لیے وہ لیتے ہیں تو بیشنے کے لیے مت لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ ریش ہو جائے گی آرٹیفیشل ببل ہے نیچے چلی جائے گی ان کو پروفٹ نہیں آنے لگا اور اگر وہ بھی ویٹ نہیں کرتے بہت سارے لوگ ویٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ کہتے تھے ہم نے خرید نہیں ہے فائلیں اب بہت اوپر چلی گی مارکٹ اب ہم نے انویسمنٹ کرنی ہی کرنی ہے تو جب ان کے پاس آپشن نہیں تھی تو ان کو ہائیوی پروفٹ پہ ہی بائی کرنا تھی پروفٹ پہ ہی بائی کر کے ان کو کنٹینیو کرنا تھا بہت سارے لوگوں نے ہائیوی پروفٹ پہ بائی کر لی بہت سارے لوگوں نے اس وقت بائی نہیں کی جب مارکٹ کریش کر گیا اس وقت بائی کر لی ہمارے ساتھ تو کافی لوگ زیادہ کننیکٹڈ تھے بہت سارے لوگوں نے نہیں اس بات کو سمجھا کہ آرٹیفیشل ببل کریش کر جائے گا جو اینڈ یوزر سے انہوں نے کہا جی یہ دس دس پانہ پانہ لاکھوں پہ چیز مل رہی ہم لے لیتے ہیں بعد میں شاید اور مہنگی ہو جائے ہم رسپ نہیں لیتے ہیں انہوں نے لے لی فائل اور وہ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں اس کے بعد جب مارکیٹ کریش ہوئی تو بہت سارے لوگ جو اس وقت انہوں نے بائنگ نہیں کی وہ بھی بائنگ کر رہے ہیں ہم نے لانگ رن لے کے چلنا ہے تو اوورال ڈیسیشن میکنگ تو کسٹمر کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے انہوں نہیں کرنا ہوتا ہے انہوں نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو آرگومنٹ جنیٹ ہوئے کہ جی ایک جگھ بندے سے فائل لے کے دوسرے بندوں کو بیج دیتا ہے ایک کا پانہ لاکھ روپے کا منافع ہو گئے جس نے لی وہ پانہ لاکھ نقصان میں چلا گیا تو میں نے تو پہلے ہی بولا ہے میں اپنے ہر ویلاغ میں بولتا ہوں کہ اس طرح پاسیبل نہیں ہوتا آپ لوگ اگر بزنس نہیں کرتے رہے ہیں سٹریٹ کا تو اس ٹریڈ مارکنٹ میں مت ہے لاؤس ہو جائے گا تو میں تو ہمیشہ اپنے ویلاغ میں کہہ رہا ہوں اس کے باوجود اگر بہت سارے لوگ اس لیے آتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے تو ان کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ جو آرگومنٹ جنیٹ ہوا ہے دیفنیٹلی سارے کے سارے آرگومنٹس ہماری لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کا آنسر جو ہے میں پہلے بھی دے چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج اس ویلاغیز کا آنسر دینا جو ہے ضروری ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے چون وید اس اللہ حافظ